موسیقی صلی اللہ علیہ وسلم شہزاد کے قومین کے استعباد کے لئے سینے کی گوہ صرف کر کے سلوات عامل کے باباں سے پلند کریں خوشنودی صحیح بجوان کے لئے دعاوں کی قبولیت کے لئے بانیان کس محنت کی قبولیت کے لئے مدلش کی منظوری کے لئے سرکار اینا مناصر عباد صاحب سرکار اینا مناصر عباد صاحب شیخ محسن عقی سازنہ کی برشی مادہ بیت دیگر قبولیت کے لئے سلوات عامل کے باباں سے دعاوں کے عالم حمد کا وزیم اور قریم اللہ جس کے نور کے آگے حصے قبول مدر آتھے کو علی کرتے آل محمد کا قریم خالق اور تمام حضرات قبولیت سے عزام حالی کا اترے نظیمتہ فرمائے بانیان کے رئیس کے جزت بغت میں اضافہ فرمائے خالق کائنات ہمارے وہ گناہ ماں فرمائے جن گناہوں کی وجہ سے ہم حجت دورت کی زیارت سے محروف خالق کائنات مالک کائنات کا جہد زہور فرمائے سلوات جاک کی ہوئی ایک بولند آواز سے سارے ہی رات میں عزیزہ نے گرامی کال موالیہ نے حضر کراتا میرے واجب الاحتراب بھائی بھی آپ کے سامنے اتجاج پسکت میرا سردارہ کی وجہ آپ کے سامنے درود کی سامنے اسی عزادے کو ممبر دھولے ہیں یہ جن آپ کے سامنے بھی شیعہ نے حضر کردار کی طرف سے اتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں جن میرے کے باب آزے بلند سلوات پڑھئیے والا کیا عظیم ہے سلوات سارے مجھے پڑھنیجئے عبادت ایک باب پھر سلوات سارے مجھے پڑھنیجئے عبادت بھائی بھی آپ کے سامنے ہکومتیں عبادت جو دلہ داری کی یہ لوگوں نے سنی ہو پریس کانفرنس انہیں پتا ہوگا جنہیں نہیں انہیں بھی سلسل میں نے اس لئے خطبہ بھی نہیں پڑھا اور گھتبوں انہیں کی گھتبوں سے متصل ہونے کے قرآن کی آیت میں بسول اللہ صلی اللہ علم الدین تشریف فرمائے دین اللہ کے نزدین اسلام اللہ اور اسلام سلامتی کا مزہ دائس زربی کا مزہ نہیں یہ مجلسِ حسین جہاں جہاں بھی ملکت ہوتی یہ کسی کی زید میں نہیں حسین کا ذکر کسی کی زید میں نہیں کیا حسین کا ذکر کسی کی زید میں نہیں کیا حسین کا ذکر ایامِ عزامے کیا جائے یا سارا سال ہو وہ آمن اور سلامتی کا پیغام دینے کے لئے اس لئے اللہ نے کہا ہے کہ دین اسلام اور بہترین دین اسلام بھی ہے اس لئے کہ سلامتی کا کسی کو خلاق کر دینے کا نام اسلام نہیں جس بندے کو بات سمجھ میں کیا وہ دولے گا میرے ساتھ بان کی جو چک رہنا جانتے ہیں پھر ان سے کو طالبہ کوئی نہیں ہے کیونکہ جو ظلم کے خلاف بول نہیں سکتا وہ اپنے آپ کو حسین ہی نہ کہلوایا مار دیں گے جی حالات فیک نہیں قتل کر دیں گے کمر جلالوی نے کہا تھی جو حسینی بھی ہو بھی اور مات سے بھی درتا جو حسینی بھی اور مات سے بھی درتا ہے ہاں وہ توہین حسینی بھی علی کرتا ہے جنہوں نے روٹی حسین بھی کھائی ہے وہ دنیا کو بتایا کرو کہ ہم دولی بھی اس کے نام پر کھا سکتے ہیں کچھ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ خدیم ممبر پہ آتے ہیں اور جذبات میں مجمع کو لاکے پشار پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں حسین کا ذکر انتشار کھلانا نہیں اس لیے کہ حسین بانی ہے شریعت کا شریعت کا بانی حسین ابن علی اور دین اسلام ہے سلامتی کا مطلب کسی کو ہلاک کرنے کا نام اسلام نہیں ہم تو مانتے کہ اس بات شاہد ہوں جو دشمن کو بھی حلا تک سے بچاتا دیکھیں آپ تو تاریخ کے جملہ یاد ہوگا کہ آج علی نہ ہوتے جس بندے کو بات سمجھ میں آتی ہوں تو بولے کتنی شرطی میں اگر آپ کو کہوں کہ آپ زبردست نہیں کروں گا تو اچھا نہیں لگتا ٹھیک ہے نا جی ہو جی ہو جی ہو سلامتی پھر علی بات اب آسو علی بات شاہ نے نہیں کہا بندے نے کہا جسے نے کہ آج علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جائے پنڈی ویلو ایک ہوتی ہے حلا تک ایک ہوتی ہے شہادت توجہ ہے یا نہیں آپ بھلا اگر اس روایت میں ان دو لفظوں کا کسی نیاج تک آپ کو وضع وضاحت کر کے دیئے تو نہ بولنا اگر فراز حدر کاز میں وضاحت کر رہا ہے پہلی دفعہ سنڈے تو بولنا ایک ہوتی ہے حلا تک ایک ہوتی ہے شہادت میرے بارے میں میں زیادہ جانتا ہوں میرے بھائی علامہ بہت شرطان شاہ ان کے بارے میں یہ زیادہ جانتا ہوں بات کو ہی میں کر سکتا ہے نا دامے کے ساتھ جو اپنے بارے میں زیادہ جانتا ہوں موصوف نے کہا تھا حلاک ہو جاتا ہوں اس کا مطلب ہے انہیں اپنی حلاکت کا یقین تھا شہادت کا یقین ہو جئی تھا یہ سبندے کو بات سمجھ میں ہے کیا بات ہے؟ کیا بات ہے؟ کیا بات ہے؟ کیا بات ہے؟ اور بات بھی ایسی باتیاں ہو گئی تھے جی میں سارے کچھ جو بھی ہر ہمیں شروع کیتی ہے جی اور تو سیئے یہ نکالے پر آئے گا توجہ ہے کہ نہیں انہوں نے کہا دی حلاکت یعنی میں حلاک ہو جاتا اچھا انہوں نے اپنی حلاکت پر یقین رکھا شہادت پر یقین نہیں رکھا میں کہتا ہوں میروانی ہے آپ کی آپ نے یہ جملہ کہہ دیا علی نہ ہوتے تمہیں حلاک ہو جاتا اس لیے کہ دشمنی بھی آپ نے علی سے کر کے بتا دیا جی کے پوکس میں جو مرے وہ حلاک ہوتا ہے جو محبت پر مرے وہ صحیح ہوتا ہے سکار نے فرمائے ان کی محبت پر مار جانے بعد ساہے پیسنریں مرگ بیکنے ضرور ہی نہیں کہ گولی کھائی جائے وہ ان کی محبت پر مراد شہید کہہ لائے بوکس رکھے گا تو پھر وہ حلاک کتے ہی ہو توجہ ہے کہ نہیں ہوں اور یہ جو تہی بات دہشت گردی کی آج کل کے نہیں ہے یہ پرانے ہیں اچھا یہ دہشت گردی شروع کہاں سے ہو ان کی تاریخ کیا ہے یہ دہشت گرد کن کی ہونا ہے توجہ ہو یہ جو پہتا چک کر کے بیٹھے ہو پہتا چک کر کے بیٹھے ہو سرکار نے فرمایا ایک جائے گا جنت میں پہتا جائیں گے اچھا ساری دنیا کو کل فارما وہ جہنمی ہم نبی نے نہیں بتایا کائیٹ ہے وہ پہتا پہتا ساتھ ہمکا پیٹھے گے ایک بندے لیا کو لگا سنیں سرکار فرمایا تہتر پھر کیوں گے ایک جنتی ہوئے کرتے بہت پہتا چرینے کو جنم دی جائے ایک جنم دی جائے ایک بابا ہم سوٹا بیٹھ کے اندر ایک ہی گئے ہوگی ہے جنمی شریعہ آپ آتی کھوڑ 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 اللہ حیدی ملے اتنے کنفرم ہیں ہماری توجہ کیا اچھا توجہ کالا لباس پہنے ایک بندہ مجھے کہتا ہے یہ جہنمیوں کا لباس ہے جو آپ پہنتے ہیں میں نے کہا بابا جی جہنم سے واپس کون آیا تھا باتانے کے شامی سمجھ آ دے میں اٹھے دات دے دے شہابہ کو نہیں مانتے ہم مانتے کہ نہیں ہے تو ہم بتائیں گے میں اور ردن بھائی کھانا کھا رہے ہیں ابھی بیٹھتے ردن بھائی چاول نہیں کھاتے وہ کھانے نہیں کھاتے وہ بتائیں میں بہت خام تھا بیچ میں آگا کچھ اپنے بھی بیچ میں لگتے ہیں یہ مجدہ دین کو نہیں مانتے کھالی ہیں تجھے کس نے کھالی مانتے علماء کو نہیں مانتے یہ ایک نیا پروپگنڈا بیچ میں سے شروع ہوا وہ شہیہ شہیہ ہی نہیں نہیں وہ قوم گار کھو جاتی ہے جو عالم دین کی توہین کرتے ہیں مانتے کہ نہیں مانتے پہلے علی والوں سے پوچھو تو صحیح ہے اگر کوئی اپنا نظری پیش کرتے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے وہ کسی کی توہین کر رہا ہے آیت اللہ عزمہ خمینی علیہ رہا ہے اس سے بڑی کوئی شخصیت لاعصہ دی پوچھا کہ موالیوں سے مانتے کریں اور آخری بات جب آیا آسکر اللہ علیہ علیہ وآلہ 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 توہین ہے کیوں یہ علیہ وآلہ وآلہ پڑھتے بندہ علیہ وآلہ وآلہ پڑھتا ہو عالم کی دوہین کاری نہیں سکتا کبھی کسی علیہ وآلہ وآلہ پڑھنے والے سے خمینی شاہب کی دوہین کے جملے سنے ہو تو سنا پھر پھر پہل پتہ کر جا کے خمینی شاہب کی کتابیں بہن کیوں کرتے ہو اس لیے کہ اس تعقیدہ اگر کھول جائے تو تمہیں پتہ چل جائے کہ علی وآلہ وآلہ پڑھنے والے صحیح عالم ہے کون سے نہیں نہیں میں ایسی کوئی ہوائی باتیں نہیں کر رہا ہوں میں کتاب سے پڑھ کے کر رہا ہوں اور کتاب چھپی ہے اور آج کی نہیں بیٹ پچیس سال پہلے چھپی تھی خمینی شاہب کے بعد خمینی ردید کا ہے عالم خمینی شخصیات کی نظر میں اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے اس کا پشیر پدر صاحب ملطان والے انہوں نے ترجمہ کیا تھا جنادے کا سارا وقوعہ لکھا ہوا ہے کہ خمینی شاہب کے جنادے سے حاشبی رفضن جانی جن کی ابھی حال ہی میں انتقال جن کا ہوا ہے ان کو اور خامنائی شاہب کو محمد رضا گل پہنگانی نے خمینی شاہب کے انتقال سے کچھ لمحے پہلے ٹیلی فون کر کے باتایا تھا حسبتال پہنچو خمینی دنیا چھوڑنے والا ہے چاہلے رہے ساتھ اس بندے نے جس کی رکو میں حلی کی ملائے انہوں نے جا کے دیکھا تو کچھ دے کے بعد انتقال ہوا انہوں نے محمد رضا گل پہنگانی شاہب بہت بڑے موجھ دیکھتے ان سے پوچھا آپ کو کچھ نے بتایا کہا میں نے خواب میں دیکھا اب خواب کی ذمہ داری ہونی بھی ہے نا جو کتاب میں لکھا ہے وہ پڑھ در انہوں نے کہا خواب دیکھا اور خواب میں نے دیکھا کہ ایک کمرہ ہے اس کا ذروانہ کھولا پیچھا اور کمرہ اوپر یدن تشریف فرما اور رسول اللہ علی سے پوچھ رہے تھے میرا بیٹا بھی تک نہیں آیا علی نے کہا بس آنے والا ہے کہ تو میں نے دیکھا کہ در شکومین شاہب آئے رسول اللہ نے گلے لگا کے کہا میرا بیٹا میری امت میں میری تکلیف لی ہے اور انہوں نے خواب دیکھا اچھا اس کے بعد انتقال ہوگا جنادہ بھی محمد رضا گل پہنگانی شاہب نے پڑھایا آپ انٹرنیٹ پہ چلے جائیں فیلس وف پہ چلے جائیں وہ پڑھتے میں دکھائی بھی دیں گے سرائی بھی دیں گے محمد رضا آئیت اللہ محمد رضا گل پہنگانی اپنے وقت کے بہت بڑے مجھ دو ہدایت توزیر لکھی ہوئی ہے انہوں نے جلازہ پڑھایا اپنے ہشت زہرہ بے حلیق اپنگر کے ذریعے آئیت اللہ قمینی کا جسد خاکی لائے گیا تیسری صاف میں اس وقت پہ صدر مملکت پاکستان کا محمد احساق خان بھی کھڑا ہوا تھا ساری اسلامی مملکت کے سربراہان وہاں پہ موجود تھے آئیت اللہ قمینی نے وہاں کھڑے ہو کے پہلی تکبیر پڑھ کے کہا اشد اللہ الہ الا اللہ وائشد اللہ محمدن عبدہو ورسولہو ارسلہو بالحق کے بشیر من علیرہ من ایدائی شاہ وائشد اللہ امیر المومنین علی جن ولی اللہ دو شاگیرتوں نے دامل پکڑ کے جنادے کے بعد پورا نہیں شکر دیگا دادا دے گے گا قلبِ غانی دوزی میں نہیں لکھا جنادے میں کیوں پڑا ہے علی جن ولی اللہ قلبِ غانی کی عواضی میں آجا کرتا میرے آگے باروار امام پڑھ ہاتھ ہو جس لی رضو دے ملائے تھے وہ جاگے میں ساتھ امام حسین ہاتھوں کو شلامت لکھ 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 یہ تحسدگرد اولاد بلگی یہ ہلگی اولاد جنہوں نے ملائے تھے آئی کہ اعلان کے بعد رسول اللہ پہ بارک آگلانہ حملے کی خدیر کے بعد نبی پہ بارک آگلانہ حملے اعلان ملائے تھے اور یہ تحسدگرد نیمے سے اور وہ خیر سے کافر نہیں تھے وہ وہی تھے جنہیں بدیر والا اعلان سن لیا آپ بتایا کچھ لوگ بڑی جلدی آگے نکل گئے تھے دیکھو اللہ نے کیا کہا جو چلے گئے ہیں بنا لے اس کا مطلب ہے نبی سے زیادہ تیز چل رہے تھے اور جنہی سی گھر جانے گا کہا جو پیچھے انہیں جو ساتھ انہیں بچھا لے اور آج خطبہ پڑھا ولایت وہ پیغام پڑھا جو تجھ پہ نازل کیا گیا رب نے نازل کیا گیا سرکار میں وہ اعلان پہنچایا تھا آپ کو پہنچانے کا طریقہ بھی آپ کو بتایا خطبہ بھی بڑا طویل تھا مجھے کہا دیر نہیں پڑھنی میں تو دہشن کرتو بتانے لگا خطبہ بھی بڑا طویل تھا ایسا طویل خطبہ اور طویل خطبہ دیا اور تسلیش خطبہ بھی آخری تھا رتن بھائی جو پیچھے بیٹھے میں اور میں پڑھی جاؤں پڑھی جاؤں پڑھی جاؤں میں آٹھ بجے ممبر چھوڑ رہا ہوں انہوں نے چھ بجے مجلس پڑھنی ہو یہ ادلی مجلس پر آنکھ کو نو مجلس پڑھنی ہو وہ پھوچھیں جی آپ لیٹ کی ہو گئے اگر محلوی لمبا ہوگی ہے وہ پڑھی جاؤں وہ پڑھی جاؤں سرکار کو بھی پتا تھا بڑی جلدی ہے سب خدمہ طویل نہیں آتا کہ کل گھر پہنچے اور گھر والے پہنچے آپ نے تو چار دن پہلے آنا تھا چار دن لیٹ کی ہوئے تو مجبوراً بتانا پڑے گا علی کی ولایت کو اعلان ہو رہا تھا توجہ ہے یا نہیں ہے جس بندے کو بولنا ہوتا یار وہ میرے پانی کرو بس ملو اچھا اور اعلان بھی سرکار نہ کیا تو ممبر کیوں بڑا عجیب شرع اچھا آپ کو پتا ہے یہ پہلا ممبر ہے جو اے کی دفعہ پڑنا ہے اور اس میں اے کی خطبہ ہوا پہلی اور آخری دفعہ پڑنا ہے اور ممبر بھی جی وہ امجنسی اعلان کرنا پڑ گیا تھا نا ایک تو مفتے وکیر پڑے ہیں خام ہائی مفتے وکیر اے وہ امجنسی اعلان کرنا پڑ گیا تھا اچھا رہا ہے فقر سلمان ہے سلمان کا وزیر پھلک تھپکنے سے پہلے تخت پلکیس لاسکتا ہے اس کے کہنے پہ جبریل اگر حکم دے تو جبریل ارشی سرمیمبر لے گیا لیکن اللہ نے کب پیغام بہچانا ہے کیسے کہا بھی تو یادگار بنا میرا کام ہے ان شرینوں سے تجھے بچانا ہے سرکار نے جو زیادہ جلدی میں تھا کہنے لگی جو زیادہ جلدی میں بھئے کھڑے پیسے ہوکے کھڑے سرکار نے کھڑا ہے کھڑا ہے جی سرکار کھا پلان لے ہو وہ نے کھول لے آنے لے ایک بہتے کوئی حساب لگیا اس نے کہا یہ تو کوئی چکر لمبا لگ رہا وہ مجمع بھی نہیں سرکار نے کہا وہ چھک رہا ہے اس بھی نکالو سرکار نے جی بالکل آپ ہے جی ہکم کہا وہ پلان لگا ہے اس نے بھی لاکھ رکھا ایک کو قرب میں رہنے کی عادت سرکار نے مڑ کے کہا آپ ہی اٹھا یہ پلان رکھ دی کتنے ہو گئے چوتھا نہیں رکھا اچھا پلان ہی کیوں رکھے یہ پلان والی بھی پلاننگ تھے میں کہو علی شاہ جی گھڑی دینا خراب ہو گئی یہ مجھے گھڑی ہے میں مجلس پڑنی شروع کر دوں اس کے بعد پھر مجھے جانے مجھے پتہ میں نے کب ختم کرنی چھے بچے آٹھ بچے بارہ بچے سارے چنے جاؤ ہر بندہ چلا جائے گئے یا میں رہ جاؤں گا یا گھڑی والا رہ گئے علی شاہ جی رہ جائے گئے سرکار نے جن کو زیادہ جب تھی ان کے پلان رکھ لئے گئے کہ باقی جس نے جانا ہے وہ چلا جائے لیکن پھلانا والے رہ جائے اللہ نے کہا کہ شریروں سے بچاؤں گا شریروں کے پھلان نبیل رکھ لئے خطبہ قدیل کا شروع ہو گئے اچھا پھلان کیوں رکھے ادھر یہ ممبر پڑھا ہو ہے وہ دوسرا بھی ہوتا ہے کرسی بھی ہوتی ہے میں بانیاں سے کوئی ہٹھاؤ وہ کہیں جی دو جلائیے میں کھلے وہ بھی رہن دو وہ کہیں جیسا کرسی پہ بیٹھ کے پڑھیں گے میں کہ یہ بھی ہٹا دو کھڑے ہو کے بڑھیں گے میں کہ نہیں باہر ایک سائیکل کھڑی جب وہ لے گیا وہ سائیکل لے آئے یہ بہت بھی ملا بیٹھے آپ کے آخرے وہ سائیکل لے آئے میں ادھر سب کچھ ہٹاؤں سائیکل سے ہنڈ پہ کھڑی کرو قدی پہ بیٹھ جاؤں ایڈر پکڑھو پیٹل ماہ میں شروع کر دو سالہ سال آپ مدلسوں میں جائیں گے لیکن جا آئے سائیکل دیکھیں یا روز بھوڑا تو کہ حسین کا واسطہ ہے جا آئے سائیکل دیکھیں گے میں بھی یاد آوں گا میری تقریر بھی یاد آئے گی سرطان نے پادانوں کا ممبر بتایا اس لیے کہ اوٹھا سے پالان اس لیے دروائے کے جا جاؤں اوٹھ دیکھیں علی کی ولایت یاد آ پی رہا ہے جیو سلامت رہو آباد و سادو جس سے فول نہ آتا امام اسہین نے ہاتھوں کو سلامت رکھیں یہ دہشتگرد کیو یہ دہشتگرد ان کے اور ان کی اولادیں ہیں ان کی نسلیں ہیں ہمیں آج بھی فکر کریں انہوں نے نبی کا لحاظ نہیں کیا ہمارا کریں گے اور کون ہے جنگ تبوک ہے غدیر کے بعد ہوئی کیونکہ بلدی حاضرہ تصدیف فرماتے رہے گا مجھے بڑا سارا آپ کے بیٹھنے کو جنگ تبوک ہے ایسی جنگ ہے اچھا ہوئی بھی غدیر کے بعد ہے اور اس جنگ میں علی نہیں گئے ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں ہماری عبادت خراب ہوتی کمر جلال بھی نگاتہ کرتے ہیں سجدہ سویدہ چاہ خانہ علی مرموڑ کے دیکھتے ہیں کوئی دیکھتا نہ ہو میں بڑی جلدی میں آت خیدت کرنا لگوں بس اپنے قریب آگئے نتیجے کی میرے بھائی نے بات جو کی ہے میں پیغام دے کے دائر و ہر بندہ جترے بھی ہمارے شہدائیں آج کی مدرش ان کی نظر کرنا چاہتا بلخصوص اجاد بلانگ ہو شہید محسن اپنشاہ اور ان کی جوتییں اٹھائی ہوئیں یہ بولنے کا صدق جو صلح ہے ان کی جوتی اٹھانے کا صدقے میں ملا طبوع کی جنگ اور جنگ میں علی کوئی ساری جنگ میں وہ جہشت گارتی اس جکر میں رہے کہ اس میں تو علی صاحب نہیں انہوں نے ادھری پلیننگ کرو کہ علی صاحب علی صاحب ہم نے واپسی پہ ادھر کچھ نہیں کیا اور واپسی پہ آ رہے جیسے ہی واپسی پہ پہنچے تو ایک پہاڑی آئے دو چھر بندوں نے آگے کہا سرکار راستہ آگے بڑا خراب ہے ہماری خیر ہے آپ کی جان سلامت رہنے چاہتا فرمایا کیا ہوا کہ آپ اے سکتے یہ جو پہاڑی ہے اس کے اوپر سے چاہتا دوسری طرف فطر ہم سارے نیچے سے آئے اچھا چاہل پلاننگ کس کو بتا رہے جو ہونے کو ہونے سے پہلے جانتا بابِ مدینہ تولیل مدینہ تولیل اچھا اور سہن میں یہ تھا کہ علی صاحب نے یاد ہم مارتے گے بے وقوف یہ بھول ہے تھے کہ اس کی آگوز کے پہلے ہوئے کو دولی کہتے ہیں توجہ ہے یہ نہیں یہاں بھڑا دیکھیں وہ رحمت العالمین لوگوں نے اس کا نجائز فائدہ اٹھا لیا کہ جو مردی کہلے وہ بچپن سے تھے نا عادت کی بچپن سے سرکار کو مکہ میں پریشان کرتے تھے اینج مارنی پتھر مار دینے ادھری ٹھینک دینی بچپن کے عالم میں سرکار کو ان کے بچے تنگ کرتے تھے بلکہ کیا کہ ہوں یہ جتنے تھے وہ سارے تنگ کرتے تھے انہوں نے بچپن سے تنگ کرنا پتھر بارے ایک دن کبھی رشی کو کچھ نہ کہنے والا رشول بچپن کے عالم میں پریشان کھا رہا ہے جیسے ہی دروازہ علی کے باپ نے کھولا رسالت کو پریشان لے کرتے تھے کل ایمان کے باپ کا کلیجہ تڑپ گیا اب آپ تھاکے ہیں تو میرا کس نے جمعہ کوئی نہیں ہوئی کیا ہوا کہا کافروں کی بچے تنگ کرتے سرکار نے ہاتھ پکڑا اور اتھر گئے اور جا کے فرمایا اچھا جناب عمران کے ایک ایمان کا جملہ تو دو جا کے ادھر جا کے بھولے تمہارے بچے میرے بچے کو تنگ کیوں کرتے ہیں جس بندے کو نہ سمجھ میں آگئے بھائی تمہارے بچے اور ہے میرا اور ہے وہ آگے سے چلا کے انہوں نے کہا ستار و مکہ کے بعد بچوں کی بچے جو کوئے وہ علی کا باپ خالقِ نحجل بلالہ کا بھی باپ کچھ بندے نا ہمارے بند پر بھی میں معافی چاہتا ہوں اکثر گہتے جاؤ علی کے اب اس جنابے ابو طالب نے ہو کھچے ہیں یہ توہین ہے جنابے ابو طالب کی یہ فساحت نہیں ہے ابو طالب کی یہ ان کا لہچہ ہی ہے وہ خالقِ نحجل بلالہ کا باپ اس طرح کا جملہ کہنا ہو تو اپنی طرف سے کہا کریں ان کے ساتھ رہا منصوب کیا تھا تو جو ہے کہنے ہیں پورا محسوس نہیں اچھا سرکار نے کچھ نہیں کرتا اس نے کہا نا بچے ہیں آپ ایسے لڑائیان کر رہے ہیں بچے جو ہوتے ہیں سرکار نے مادو پکڑا انہی پہروں سے باپ اور اب اسہہ علی کے باپ ذل جلال کے جلال کے باپ کو مساہہ ہوا ہے ہاتھ پکڑا اور زیرے لب کہتے ہیں اچھا بچے جو بچے جو اچھا بچے جو جیسے ہی گھر آئے تروازہ کھوڑا اور کھولتے پہلی آواز دے کہا محمد کے ساتھ تم جاؤ گے اور جو آنکھ اسی طرح ہٹھے وہ سلامت رہیانی چاہیے اور پہلے تو یار علی اچھا محمد مصطفیٰ کی فوج کے چیفہ دیا آدمی صاحب نے اصل حاتمہ کرنا شروع کر کھولیورے لے کھاکتے جائیں اور کھٹھلی نکال کے کہتے جائیں کل محمد کے ساتھ جاؤ کل محمد کے ساتھ جاؤ کل محمد کے ساتھ جاؤ اگر اصلہ اٹھتا ہوا نظر نہ آئے تو فراد حدر قادمی نے ٹھیک ہی نہیں مانگی کل محمد کے ساتھ جاؤ کل محمد کے ساتھ جاؤ صبح ہو گئی اگلے دن سرکار کا باہر جانے کا ارادہ ہوا نکلنے لگے گھر سے دعا دے علی چلیں چلیں یا رسول میں سنا بھی رامد دکھا رہا اسے ایسا ہی کہ بھلا جی اسی جوگ میں پہنچے کافروں کے بچے کھڑے ہوئے انہوں نے دیکھا بھلا جی انہوں نے دیکھا کہ وہ آؤ اب سارے کناروں پہ آؤ اب محمد مصطفیٰ کا سایہ پیچھے تھا کہاں چلا جاؤ یار بے سایہ نبی کا سایہ پیچھے پیچھے آ رہا جیسے ہی محمد کھڑا شاک میں پہنچ بچے کنکر لے کے آگے ادھر آنگے ہونا تھا یا علی پر نظر پڑھ اب وہ جو ہاتھ کنکر والے تھے وہ تھری رکھے اس سے پہلے ان سے کنکر چھوٹے پیچھے جا چھوٹی آرمی سٹاف تو اس نے کنکر چھوٹے جس کے ماتھے پہ لگی پھٹ گیا جس کے ہاتھ پہ لگی ٹوٹ گیا جس کی کھان پہ لگی ٹوٹ گئی جس کے پیٹ پہ لگی پھٹ گئی لہو لعان بچے توٹے ہوئے تھروں کو بھاگے ماں نے پوچھا کیا ہوا علی نے ماران جاگو پھنڈی والا تمہیں حسین کا واسطہ یا دمالا مہربانی کرو یار باہ خدم کرنے علی نے مارا اچھا بچہ سارا دن تان کرے ماں بہنوں سے پوچھے وہ ایک جملہ ضرور کہتی ہے تانگار آ لنگا تیرے کیوں آج کر آگے پھٹ گیا پھٹ گیا پھٹ گیا مجھے بھائی سے دعا مجھے پھٹ گیا پھر ہمت شاہ جی دعا دے دیں جس سے جسے شمج آئے گی وہ بولے گا جس کا بھی تک میرے طرف توجہ جس سے میرا گلے کو جلی شاہ جی کیا کہا آنے تو تمہارے باپ کو سام ہوئی ہر بچے کا عزازی باپ کھار آیا ساپ آس ساپ آس سدا سمجھ میں آئی جو علی سے پھٹ گیا جائے اس کو باپ نہیں ہوتا شام ہوگئے ہر بچے کا عزازی باپ کھار مانگا یہ رکھو کیا ہوا یہ کیا ہوا اس نے کہا مارے آنے تو پھٹ گئے نہیں یہ کیا بات ہے ستار کا بچہ ہے تو بچوں کو مانے گا کیا آپ بدلہ لو اللہ کھانا نہیں ملے گا ایک کافر وہ تو لنگر دے دشتر وہ تو بڑی آنکھے میں نہیں دپڑی انہوں نے بچہ پکڑا چلے گا اب آگے ہاشمیوں کے درواز دستر دی شیرِ خدا کے باپ میں دروازہ کھو اسے ایسے ہی دروازہ کھو اب پچھلے دن والا جلال تھا جو پو تعلیم کی چہرے پہ آئی آئے جیسے ہی دیکھا ہاتھ میں زخنی بچہ سرکار نے بڑا کیوں آئے ہو جو چھوٹے شادی نے مارا ہے اتنے جلال کے آگے کون اچھا بھولے جو آپ کے بیٹے نے مارا ہے میرے بچے کو جب کہا رہا آپ کے بچے نے میرے بچے کو مارا ہے مرتے مرتے جناب عمران نے فرمایا تو کیا ہوا بچے جو ہوئے جو مرنا جا گیا اس کے ساتھ مفتگو ہے بچے جو اچھا جیسا ہی سرکار کھانا چاہنا آج کھو تروازے کا روایت تھا مانے گا نہیں سرکار کی کھانا ہے وہ بچہ لے کے بیٹھ گیا ادھر بات نہیں شنی گئی کھار میں جھمکی پلی ہوئی تھی وہ تھوڑی دے بات ایک اور آگے اس کے ہاتھ بھی بچہ وہ بھی زخمی اس نے کہا کدھر اس نے کہا یار علی نے مارا ہے سرکار کے چھوٹے بیٹے میں دیکھو اس کی تام تو آگے بیٹھے ہوں اس نے کہا جی میں تو پہلے آگے بیٹھے ہوں بچے کا ماتا تھوڑا وہ بھی بیٹھے ہیں اس نے کہا بات کروں اس نے کہا جی میں فیدہ کھولی وہ اللہ علی جالی جواب اچھوڑے بیٹھے ہو ابھی بیٹھے ہوئے تھی ایک اور آگے کرتے کرتے ستر بندے ستر بچے اور سارے کیوں کھائے ہو علی نے مارا ہے علی نے مارا ہے علی نے مارا ہے اس نے کہا ہاشمی ہیں طاقت سے نہیں پلیننگ سے مارو ستر بندوں نے پھنڈی والوں ستر بچے درمیان میں کھڑے کیے ستر بچوں کو ایک بندہ ڈھانکے کہتے ہیں تم ستر تھے اور علی اکیلہ تھا نہ تھکے وہ تھکے وہ تھکے تم اس سے لڑ نہیں سکتے تھے تو کم کم بات جاتے کسی ایک اچھوڑا تھی باقی تو بچے بچے کہتے ہیں جب علی نے مارنا شروع کیا میں اس گلی میں بھانا یہ اس گلی میں بھانا وہ اس گلی میں بھانا لیکن مور کے دیکھا میرے پیچھے بھی علی تھا اس کے پیچھے بھی علی تھا علی مولا علی مولا علی مولا سرکار آپ پہاڑی سے جلے جائے آپ پہاڑی سے جلے جائے پہاڑی سے ہم نیچے سے آئے سرکار نے کہا اچھا ٹھیک ہے پہاڑی سے جائیں خدفہ جیا کا امار جی گولا اونٹری کو ہم امار نے وہاں پکڑی عزیفہ نے ہاں کرنا شروع پہاڑی چڑ گیا بندے گئے کہ اچانک پجلی چمکی اچانک پجلی نہیں چمکی اولیل آمر کی اوٹھنی کا پہر پہاڑی پہاڑی آ گیا تھا جس بندے کو بہت سفن میں آ رہی ہو بولے جیسے ہی قائدات کے سلطان کا نور چمکا سامنے تاثر باتا مدودی صاحب لکھے تھاٹھے باتا نکاب باتا اس کو کہتا ہے تھاٹھے باتا نکاب لگا بیٹھے ہوگی آپ ادھر کسی ایسی رستے سے چلے جائے جو ٹھیک نہ ہو رات کے بات کو مہمان آئے یا کوئی ہو اس کو کہہ نہ جانا وہ جہد کر کے چلا بھی جائے آنگے چار پانچ بیٹھے ہوئے تھاٹھے مار کی وہ واپس آکے کہے یارو تھے بندے بیٹھے وہ نہ نکاب لائے کیا کہیں گے اللہ راضی ہوگئے انہوں تھے وہ تھے بڑے چنگے اللہ دی رحمت ہوئے وہ نکاب لائے کے لئے بیٹھے بڑے راج نہیں ہر بندہ کہے گا کس نے کہا تھا جاؤ وہ تو ہے ہی بڑے لانتی جاگو یا تمہیں حسین کا ہو تو ہے ہی بڑے لانتی جو نکاب اچھا جو تیرے میرے رستے میں نکاب لگا کے بیٹھے وہ تو لانتی جو محمد کے رستے میں نکاب لگا کے بیٹھے وہ رضی اللہ کیا سے ہو گیا کوئی بیٹھے یارو ایسا نکاب لگا اچھا پھنجلی چرم کی شرکات حضیفہ جی مولا یہ جانا ہے جالنا پھنڈی بھائی جب کہانا پہچانا ہے انہوں نے کیے وطن نکاب حضیفہ نے ان میں مارفد علی جی علی کے قدموں سے اٹھتی ہے خاک سے حضیفہ دیکھے کہتے سرکار پردے کے پیچھے دیکھے تیرا ہی خام ہے جنہیں محرات والی کہانی بتا ہے میں نے کہا کھڑیوں سے مسئلہ جاتا ہے اس نے کہا جی میں نے ساری دیکھا سرکار نے فرمایا راض رکھا برنا کام خراب ہے میں رہا مطلعہ وہی سے کہتے ہیں راض دار رسول حضیفہ نے دینے میں راض رکھ لیا ہے بندے کے تدیر آپ کیسے پتہ چل گئے ہیں وہ کون تھے ہمیں بھی کبھی نہ پتہ چلتا اگر ان میں ایک بندہ ہر نماز کے بعد حضیفہ کو تنہائی میں لجا کے پوچھتا نہ کہ حضیفہ جو نعم نبی نے بتا ہے ان میں میرا تو کوئی نہیں بیٹھا نہ دیسل گردی کو نہیں نہیں رسول اللہ سب سے بڑی دیسل گردی کائنات کے سلطان نبی کے بعد اس دروازے بھوئی جہاں محمد کھڑے ہوکے خوروان کرتا تھا مسجدوں میں دیسل گردی کوئی نہیں نہیں جو مسجدوں میں ہوئے کوئی نہیں نہیں سب سے پہلے مسجد سب سے پڑی پیشن گردی انیس سا امزاب کو یہ گھر ایک دفتہ سب گردی کا شکاعت نہیں ہو انیس سا امزاب تھی علی کے سر پر زربل زخمی علی کھایا باپ زخمی ہو جائے بیٹیوں کو ہوش نہیں لیکن دارائن قربان کروں علی کی بیٹی کے بردے میں زخمی علی لے صفاب ماتھے پر زخم لے کے گھر آیا باہر نہیں آئی پردے کے پیچھے کھڑی ہوکے علمو والے سے پوچھتی تھی غازی بتا باپا باچت ہو جائے گا پھر دیسر گردی ہوئی پچاس ہی دری روزہ رسول یزید نے گھوڑے باندھے تھے یزید نے گھوڑے باندھے وہ بڑی بات پچاس ہی دری دیسر گردی ہوئی نبی کی بیٹے کے جناسے پر کائنات قربان کروں علی کی بیٹی کے حوصلے بچپن سے لے گئے مات کی ہچکی تک اللہ جانے لے کیسے دوکھ دیکھیں پھنی والوں میں اکثر کا آترتا ہوں بات سمجھ کے ہم شیعہ نے حیدر قرار ہماری مرکز ہماری زندگی ہماری سانسوں کا نام علی لیکن ہم علی والے کبھی اپنی بیٹیوں کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے یا تیرا مقدر علی کی بیٹی جیسا ہائے کر کے رونا ہائے کر کے ہائے کر کے ہر موسم میں رو رہا کرنی کی بیٹی کائنات بتا دیں اٹھائیس رجب کو چلے پھر بیشت کر دی ہوئی تھی داس مہارم داس مہارم میدان میں نہیں کہ کسی سہرہ میں کسی مسافر کو مات نہ ہسین نے پہلا وہاں گھر بنایا ہے جگہ کھری دی ہے داس مہارم محصہ فجری نبی کے دوسرے پہ وہ شکارہ پھر مسلمانوں کی تسلی نہیں ہوئی دشمن بھی مارد ماردے تو مقابل ختم گا گئے اللہ جا رہے کے ایسے کلفاں گوتے ابھی میرے بھائی نے تقریر کی ہے انہوں نے کہا ہے محصر صاحب کو مارا جرم علیش محبت عرفان آبنی صاحب صحیح دی ہے جرم علیش محبت فادر علی صاحب صحیح دی ہے جرم علیش محبت آدھل مقام سردار علیہ مناصر فات صاحب صحیح دی ہے جرم علیش محبت کبھی سوچے علیش محبت ہمارے لیے اتنا بڑا جرم ہے تو علی کی پیٹی ہونا اتنا بڑا جرم ہوگا حلی کی پیٹی کے خیموں پہ آگ انہی نے لگائی تھی انہی کی اولاد ہے جنہوں نے زہرہ کا کھا جلایا تھا وضع سے محبت کسی کو نہیں محبت مہدہ بڑا بڑی بات ہے کہ مصطفہ کو محبت ہو جنہی مردین عباد پڑھ دے رہے دل میں محمد مصطفہ کی محبت ہوئی نہیں کچھ نہیں ملے گا لیکن اگر بندہ کہ جی میں بڑا مانتا ہوں نبی کو میں کہتا ہوں جتنے دعویدار جی ہم بھی تو مانتے ہیں ہم بھی تو مانتے ہیں ہم بھی تو مانتے ہیں ہم رسول اللہ کو تم مانتا ہوگا لیکن انشاف کر کبھی یہ پچھلے مہینے ربیل اول گدھا ہے سارے نٹ پہ سارے تھے سبوک پہ ایک سپیس سے تشویر لے کے چھاپی گئی تھی کہ سارے مدینے میں اندھیرہ ہے صرف رودہ رسول روشن تھا میں کہتا مسلمان تو کبھی دعا کر لیا کرو یہ دیکھ کر رات کے وقت رودہ رسول روشن ہوتا ہے زہرہ کی قبر پہ کوئی بھی اور دلانے والا یہ ایک ایسی محبت ہے اس کی بیٹی کے قبر پہ دیا جلانے والا آج بھی قبر زندان میں ماسم قریب آ رہے ہیں اس کے اجڑ دیکھے میں عالمہ والا کے علموں کے درمیان کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں آج بھی قبر زندان میں ہے کچھ بندوں نے پریشانی سے دیکھا ہے کہ ہم نے قبرستان چھنا ہے تو زندان کیسے گھر آئے میں نے زندان اس لیے کہے کہ زندانوں میں ملکاتوں کے اوقات وہ قرر نہیں ہوتے نہ فوجی تازیہ میں لے کے کھڑے تو آج بھی جنت بکی چلا جا ملکات کے اوقات بھی ہے ان کو ہرام جادے کی اولاد آج بھی تازیہ دے لے کے کھڑی ہے جو سائر جاتا ہے اسے کوڑے بھارتے ہیں ڈرٹے ڈرٹے مومن کے دکھوں جو سامنے پتھر پڑے ہوئے تھے حسنہ حسنہ حسنہ